ہیلو گائز آج ارث ایکسپلین ٹو ہندی آپ کے لیے لائے ہولی ورڈ مووی جس کا نام دردناک ورننگ مون ہے جو کی دویار بیس میں آئی تھی تو ہمیں کہانی کی شروعات میں ایک لیڈی دکھائی دیتی ہے جس کا نام جان ہوتا ہے اور وہ تانترک ہوتی ہے اور اس کے پاس کچھ لوگ اپنے بچے کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے دیکھیں کیا ہو گیا ہے اور پھر وہ تانترک اسے دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے اوپر کسی کا سایا ہے اور پھر وہ انڈے کو اس کے اوپر گھومانے لگتی ہے اور وہ بچہ جور جور سے گھومنے لگتا ہے وہ کہتی ہے کہ اس بچے کے سریر کو چھوڑ دے اور بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور انڈا لال ہو جاتا ہے وہ اس کے ماتا پتہ سے کہتی ہے کہ اسے دوبارہ اس جگہ پر نہ جانے دیں نہیں تو وہ اسے نہیں بچا پائے گی پھر رات کو چان اور اس کی بثی جی بلوک کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور بلوک کہتی ہے یہ سبجی میری فرینڈ بوہ لائی تھی تو وہ چان اس کھانے کو فینکنے بھیج دیتی ہے اور بلوک جنگل میں جاتی ہے اور اس کھانے اور لال انڈے کو فینک دیتی ہے تب ہی انڈے کے پاس ایک راکشت آتا ہے اور اسے چاٹنے لگتا ہے اور پھر ہمیں بلوک دکھتی ہے جو کی سوئی دھاگے سے کچھ کر رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے پیچھے سے ایک مٹکے میں سے ہاتھ نکلتا ہے اور وہ پیچھے مل کر دیکھتی ہے تو اسے کچھ نہیں ملتا اور وہ اپنا کام کرنے لگتی ہے تب ہی پیچھے سے کوئی اس کے کندے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور وہ ڈر جاتی ہے اور اس کا دھاگا نیچے گر جاتا ہے اور پھر وہ اسے لینے کے لیے نیچے جاتی ہے تب ہی وہاں اسے کوئی دکھائی دیتا ہے اور وہ ڈر جاتی ہے اتنے میں اس کی آنٹی وہاں آ جاتی ہے اور وہ پوچھتی ہے تم ابھی سوئی نہیں تو بلوک کہتی ہے تو بلوک کہتی ہے مجھے کچھ آواز سنائی دی تو اس کی آنٹی چاند کہتی ہے کہ مجھے تو کوئی آواز سنائی نہیں دی جاؤ اور سو جاؤ پھر اگلی صبح دیکھتے ہیں کہ بلوک اور اس کی فرینڈ بھوکا تالاب کے پاس مستے کر رہے ہوتے ہیں اور تب ہی اچانک سے پانی میں ہلچل ہوتی ہے اور وہ ڈر جاتی ہے پانی میں سے ان کا فرینڈ نکلتا ہے جس کا نام دون ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چاند بلوک سے کہتی ہے کہ وہ گلتی جو تمہارے ماں باپ نے کی تھی وہ گلتی تم کر رہی ہو اور پھر وہ اسے ایک رسم کے لیے نہلا کر تیار کرتی ہے اور پھر وہ رسم کے لیے ایک مندر میں جاتی ہے اور پھر وہ وہاں اپنے کپڑے اتارنے لگ جاتی ہے اور پھر صبح راجتے میں اسے ڈون ملتا ہے جو اسے پرپوس کرتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بلوک ایک بار پھر سے مندر میں جاتی ہے اور اپنے کپڑے اتار دیتی ہے اور اس بار اسے وہاں کوئی دیکھ لیتا ہے اور وہیں دوسری طرف اس کی آنٹی چان ایک راکشت کے ساتھ کس کر رہی ہوتی ہے اور وہ راکشت بلوئی کے پاس آ جاتا ہے اور وہ بہت در جاتی ہے تب ہی ہم اگلی صبح دیکھتے ہیں کہ دون تالا میں نارا ہوتا ہے تب ہی وہاں بھوا آ جاتی ہے اور اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ کبھی اس پھول کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو اور تب ہی وہ دونوں تالا کے کنارے گپا گپ کرنے لگتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بلوئی اور ڈون اسی مندے والی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں اور بلوئی ڈون کو کچھ پان جیسی چیز کھانے کو دیتی ہے اور اسے کھا کر ڈون کو چبن ہوتی ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے اور پھر وہ بلوئی کی طرف دیکھتا ہے تو وہ بلوئی نہیں اس کی آنٹی چان ہوتی ہے پھر اچانک سے دون نین سے اٹھ جاتا ہے یعنی دون کوئی دراؤنا سپنا دیکھ رہا تھا اور اگلی صبح بلوئی کچھ دھونڈ رہی ہوتی ہے اور اسے ایک باکس ملتا ہے اس میں اس کے ماتا پتا کا فوٹو ہوتا ہے اور تب ہی وہاں پر اس کی آنٹی آ جاتی ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دون اور اس کی فرین بوئی آ پس میں بات کر رہے ہوتے ہیں دون کہتا ہے کہ ہمارے بیچ جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ اور ہم بس ایک دوست ہیں اور کچھ نہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بلوئی اپنی آنٹی سے وہ رسم کرنے کو منع کرتی ہے اور وہ اس کے گال پر تھپڑ مار دیتی ہیں اور پھر چان ایک بچھی کو اسی مندر میں لے جاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ وہ ہمارے دیوتا ہیں جو ہماری رکشہ کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بلوئی اور ڈون تالا کے کنارے ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں اور بوئی دیکھ لیتی ہے اور بہت دکھی ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی ڈون سے بہت پیار کرتی ہے پھر رات کو بلوئی ایک بار پھر سے رسم کے لیے جا رہی ہوتی ہے اور ڈون راستے میں اس کا انتجار کر رہا ہوتا ہے بلوگ گصے میں فولوں کو فینک دیتی ہے اور وہاں پر توڑ فول کرنے لگتی ہے اور بہت گصے میں ہوتی ہے اور تب ہی وہاں ڈون آ جاتا ہے اور کہتی ہے میں آج یہاں سے نہیں جاؤں گی مجھے جاننا ہے کہ یہ سب کیا چیز ہے اور وہ دونوں وہیں پر گپا گپ کرنے لگتے ہیں اور تب ہی انہیں بوئی یہ سب کرتے دیکھ لیتی ہے اور وہ چان کو بتانے کے لیے اس کے گھر آتی ہے اور اسے وہاں وہ راکشر دکھائی دیتا ہے اور وہ اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور پھر وہ چان کو ان کے بارے میں بتا دیتی ہے ادھر ڈون اس جگہ کو جلانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں چان آ جاتی ہے اور کہتی ہے تم خود کو کیا سمجھتے ہو اور ڈون کہتا ہے کہ تم دیوک سکتی نہیں ہو اصل میں تم خود ایک بری سکتی ہو اور وہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تب ہی اس کے اوپر راکشر حملہ کر دیتا ہے اور اسے گھائل کر دیتا ہے اور چان بلوی سے کہتی ہے کہ جاننا چاہتی ہو تمہارے ماں باپ نے میرے ساتھ کتنا برا کیا تھا یہیں کہانی جاتی ہے فلیس بیک میں تو وہاں چان بلوی کی مارک سے بتاتی ہے کہ وہ پریگنٹ ہے اور وہ کہتی ہے اس کی جمعیدار تم خود ہو اور وہ کہتی ہے کہ پیچ اور میری سادھی ہونے والی تھی تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس پہ ڈورے ڈالنے کی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چان ایک تار کو موڑ کر اپنے اندر ڈال دیتی ہے اور اپنا بچہ خود گرا دیتی ہے اور وہاں پر خون ہی خون ہو جاتا ہے اور بتاتی ہے کہ اس نے اس داکشش کو بس میں کرنے کے لیے اس کے ساتھ بار بار سیکس کیا تھا پھر میں نے تمہارے ماں باپ کو مار دیا اور پھر کہانی آتی ہے پریزنٹ میں اور کہتی ہے جو تم نے ابھی ڈالن کے ساتھ کیا تھا اس میں تمہیں مزا آیا ہوگا اور پھر بلوئے کو چان اپنے بس میں کر لیتی ہے اور پھر بلوئے ڈالن کو مار رہے لگتی ہے اور اس کے ہاتھوں کو جمین میں لکڑی سے گھاڑ دیتی ہے اور اسے کچھ پان جیسا کھلا رہی ہوتی ہے اور پھر ڈالن کے مو سے خون نکلنے لگتا ہے اور وہ مر جاتا ہے اور یہ سب بوا دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ چلا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور پھر بلوئے ہوس میں آتی ہے اور ڈالن کو مرا ہوا دیکھ کر چلانے لگتی ہے اور پھر چان اسے مارنے والی ہوتی ہے تب ہی وہاں بلوئے کے ڈیر دکھائی دیتے ہیں اور وہ چان سے کچھ کہتے ہیں اور وہ ڈر کر بھاگنے لگتی ہے اور گر جاتی ہے تب ہی وہاں آگ لگ جاتی ہے اور چان اسی آگ میں جل کر اور چان اسی آگ میں جل جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل ارت ایکس پلینٹو ہندی کو سبسکرائب کریں